رضا عبد مصطفیٰ مرسد موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی رضا عبد امانورا کرنانی جو وقالت کر رہے تھے یہ متاثرین جو شہید ہوئے بچے ان کے لگائکین کی جانے سے تو اس سماعت کے دران صبح آج یہ بات ہم نے آئی تھی کہ ٹورنی جنرل عدالت کو زیادہ مطمئن نہیں کر سکے تھے جس پر عدالت نے کہا کہ وزیر ان کو بلائیں تو وزیر ان کو عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو کہ اچھا جس طرح ہے انہوں نے وہ یہاں آئے اور انہوں نے وہ عدالت کھانا پیش ہوئے مذہر جس طرح ہے کہ وہ عام دروازے جس سے وہ پہلے آتے رہتے تھے آج وہاں سے نہیں آئے اور وہ وزیر ان کے جس کے لئے دروازہ ہے وہ انہوں نے یوز کیا اور اس دروازے سے وہ داخل ہوئے اور وہ وہاں پہ پہنچے اس کے بعد وزیر اظم سے دائس پہ آئے جب سماعت شروع ہوئی دوبارہ وقت کے بعد تو تی جس طرح نے پہلے اٹرانی جنرل کا موقف سنا پھر انہوں نے وزیر ان سے کہا آپ آ کے دائس پہ اپنا موقف بیان کریں وزیر اظم دائس پہ رائے اور ان کا جو خطاب تھا وہ اس کو بینچ نے پسند نہیں کیا بینچ کا یہ کہنا تھا کہ سپیسیفک ہو جائیں اور ہم جو سوال ہے اس پر جواب دیں وزیر اظم نے ابتدا کی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت صرف کے پی کے میں ہزماری حکومت تھی اور ہم اقتدار میں نہیں تھے جوازشی صاحب وزیر اظم تھے اور اس وقت وزیر داخلہ بھی تو ان کا یہ کہنا تھا لیکن میں نے میری حکومت جو کے پی کے میں حکومت اس وقت اس نے ان کے خاندانوں کو پوری طرح کمپیسٹ کرنے کی خوش کی میں ان سے بار بار ملا اس پر چیز جسٹس صاحب نے رواج لیے کہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے ان کو پیسے دیے بے شک واپس لے لیں ان کے بچے لاکر دیں وہ آپ ان کے بچے لاکر دے سکتے ہیں یہ استثار کیا چیز جسٹس نے وزیر اظم سے اس پر وزیر اظم نے پھر دوارہ یہ بتانا شروع کیا کہ 9-11 کی جنگ میں ہم خام خواہ شامل ہو گئے مشرب نے فیصلہ کیا سی ازار لوگ ہمارے بھارے کے اس موقع پر تھی دالت نے ان کو رکھا انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ سے سارے سوالات نہیں کر رہے ہیں ہم تصرف اس آنے کی بات کر رہے ہیں جو اس میں بچے شہید ہیں ان کے ذمہ داران تھے ان کے خلاف کیا کر رہی ہے اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ایک لمبی کہانی شروع کی جس پہ پھر دالت لوگ آئے موقع میں قاضی امین الدین جسٹس قاضی امین الدین نے کہا کہ چلے وہ تو آپ کی کورمنٹ نہیں تھی ابھی تو آپ کی کورمنٹ ہے یہ 9 لوگ جو پولیس والے شہید ہوئے یہاں پر ان کا کیا قصور تھا یہ جو یہاں پر مارے گئے وزید آباد گجرانوالا کے پاس ان لوگوں کے کیا قصور تھا ان کا آپ نے کیا کیا اس کا جواب وزیراعظم کھول کر گئے اور انہوں نے سوالے سے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعظم جائے گھنٹہ اس طرح جسٹس احبان مختلف سوالات کرتے ہیں وزیراعظم کے سوالوں سے بزیادہ مطمئن نہیں چلے لیکن اس موقع پر مداخلت کی اٹاروی جنرل نے اور ان کے جوابات پر پھر حضالت کچھ قائل نظر آئی اور پھر حضالت نے فیصلہ دیا کہ چار ہفتوں میں جو آپ جو لوگوں کے خلاف کاروی ہوئی جو رپورٹ بنی وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ان لوگوں کو جن کی مورل خلاقی ذمہ داری ان کے خلاف کیا کاروی اس پر اب آپ کیا تجابیز دیتے ہیں اس بارے میں چار ہفتے میں رپورٹ دیں سپریم کورٹ کو جی اچھا رضا پھر یہ بتایا کہ وزیراعظم کی باڈی لینگویج کیا بتاتی تھی کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ ججز کو مطمئن نہیں کر سکے ان کے جواز جو تھے وہ مطمئن نہیں کر سکے ججز کو باڈی لینگویج کیا بتاتی تھی وزیراعظم کی کیا وہ اس کیس کے حوالے سے تیاری کر کے نہیں آئے تھے ان کو مکمل بریف نہیں کیا گیا تھا اس حوال سے جی وزیراعظم نے بار بار ایک بات کو دھرایا وہ وزیراعظم کے جو دائے ہاتھ پہ انہوں نے ماسک پکڑا ہوا تھا تو وہ بار بار دائے ہاتھ کی دو انگلیاں بلند کرتے تھے بات کرنے کے لئے اور ہاتھ کی اشارت سے بھی اور دبان سے بھی بول رہے تھے تو وزیراعظم نے اس دوران یہ گفتو کرتے ہوئے بار بار کہا کہ مجیہ ٹرانی جنرل نے بتایا کہ آپ لوگوں نے مجھے حکم دیا میں حاضر ہو گیا میں دالتو کا ترام کرتا ہوں تحریک انصاف کی بات کی انصاف کیلئے بیس سال سے بائیس سال سے یہی کی تو جو ہوتا ہے یہ ساری باتیں انہوں نے کی اس تمام باتوں ان کی جو بدل بولی تھی بارڈی لینگویج تھی وہ وہ تھے پرعتماد لیکن عدالت کو مطمئن نہیں کرسک رہے تھے کیونکہ جو عدالت کی کاروائی ہوتی ہے عدالت تو اس سوال کا جواب لیتی ہے جو عدالت کو چاہیے ہوتا ہے اب آپ میں تحشر کر دی کہ خلاف مشرف انہوں نے عمران خان نے پر مشرف صاحب کا بھی نام لیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جنگ میں حصہ لیں گے انہوں نے ایسے بھی کوئی بات کی پھر انہوں نے کہا یہ صرف آپ بین کی بات کرتے ہیں ایک سو ستائیس بچے شہید ہوئے اسی ادا لوگ بارے گئے ہمارے اپنے الائز نے ہمارے اپنے تاتیز نے ہمارے لوگوں پر ڈرون حملے کی اس کی کیا وجہ دی تو عدالت نے پھر یہی کہا کہ دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں ہم تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں اس موقع پر بات کریں وہ ساری تحشرگدی وہ سب کچھ آپ حکومت میں کرتا ہے اور انہوں نے بار بار کہا جی اس وقت پر ہم چاہتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نوازشی وزیرم تھے وزیر داغلہ نسار تھے تو ہم نے درستی کوئی بات نہیں کی بلکہ عمران خان سامنے کھا تو جس پر جس نے چیز سے سابنے عدالت نے رمارکس کی ہے کہ دیکھیں ایسی بات کا کریں اب تو آپ اقتدار میں ہیں ابھی تو ہم ان لوگ سے پوچھیں گے جو اقتدار میں ہیں جو نہیں ہے اس سے ہم کیا پوچھیں اب تو ہم آپ سے پوچھیں گے کیونکہ آپ پاور میں ہیں جو پاور میں تھا اسی سے پوچھا جاتا ہے ایک ایک موقع پر وزیر آدم کو عدالت نے ٹوکا اور روکا اس طرح میں آپ کو تھوڑا سا کر آپ اجازت دیں تو کمرہ عدالت کم حال بھی آپ کو بتاؤں کہ جنسیز کے لوگ جو ہیں نا انہوں نے اس کو آتے میں لیا ہوتا اور ایون کے ساپیوں کو جو ساپی جہاں پہ کمرہ عدالت کے اندر جا کر بیکھتے ہیں وہاں پر بھی جانے کے لیے کافی دنیا مشتی کرنی پڑھ رہی تھی ایجنسی والوں سے ان سے کافی سٹرگل کرنی پڑھ رہی تھی لیکن پھر بارہ لوگ پہنچ گئے اور ہمارے تقریباً تین قدم کے فاصلے پر عمران خان صاحب کھڑے تھے وہاں تو میں ان کی جو بدل بولی تھی وہ دیکھ رہا تھا تو اس کے عمران خان صاحب جو ہے نا اتنے پریشان نہیں تھے جب ایک دفعہ جو سرزا کے لانی صاحب کھڑا کہ اس طرح میں یہاں موجود طرح میں دیکھا تھا کہ وہ کافی دسٹرپ تھے ان کو یہ اندازہ تھا کہ شہز ان کو ناہل کر دیا جائے گا اور وہ ہو گئے تھے ناہل تو یہ لیکن آج ایسی کوئی صورت ہے لیکن کمرہ عدالت میں واقعی وزراء بھی پہنچے مراد صاحب شباز گل ان لوگوں نے وزیراعظم کے بیٹھ پر کھڑے تھے ایک موقع پہ علی زیتی جو ہے وہ برکے اٹارنی جنرل کے کان میں انہوں نے کوئی بات بھی کی ایک دو موقع پہ اٹارنی جنرل بولے تو وزیراعظم اس کی طائد کی وزیراعظم اس کی طائد میں سر ہلایا تو وزیراعظم کم از کم وزیراعظم جو ہے وہ جو گفتکو تھی اٹارنی جنرل مزارہ کیا وزیراعظم بڑے طامل کا مزارہ کیا اور انہوں نے چار ہفتے کا ٹائم کیا اور ان کا یہی موقع ہے کہ جو لوگ اس میں انوال تھے مورل جن کی ذمہ داری کی چاہے وہ اٹارنی جنرل تھے وزیراعظم تھے وزیراعظم تھے جنسیز کے لوگ تھے پاکستان کی بہت بڑے انٹیلی جنسیز ہیں وہ لوگ تھے ان کا آپ پتائیں کیا ہوا ان کو کیا آپ نے کیا وہ تو بڑے ایک موقع بچی صاحب نے نماز دی گئے وہ لوگ تو بڑے بڑے وہ تو لے کے مراد کے ساتھ آپ رکائر ہو چکے ان کو کیا نقصان ہو آپ نے کلرکوں کو چپراسیوں کو ایسے دارت جپراسیوں کو پکڑ لیا ان کا کیا ہوا یہ ساری بات ہے جی اچھا رضا بھی یہ بتائے گا کہ آپ نے بتا دو دیا کہ وزیراعظم کمرہ کون سے وزیراعظم موجود تھے یہ بھی بتائے گا متاثرین میں سے کہ آئی پی ایس کے جو شہید بچے ہیں ان کے والدین میں سے یا متاثرین سے بھی کوئی بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے دی بالکل یہ ابھی بھی میرے سامنے میں ابھی آدائے عدالت میں موجود ہیں آپ پر میرے برساتے بچے لوگ سامنے کریں ان میں سے دو تین ان بچوں کے تصفیریں اٹھائی ہیں اور لوگ اپنے دور میں میڈیا کے لوگ اسے موبائل سے گفتو کر رہے ہیں تو یہ لوگ ایک خاتون جو کمرہ عدالت میں موجود تھیں اور جو عمران خان کی موجودگی میں رونا شروع ہو گئی ان کے آنسوں نکسہ شروع ہو گئے اور انہوں نے چیز سے سکھا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اس وقت جیز سے نکھا کہ عدالت نے کہا کہ بی بی ہم آپ کی بات سنیں گے یہ ضرط ہم یہ کیس کرتے ہیں آپ کی بات سنیں یہ ضرور پہلے ہم وزیراعظم کی بات سنیں تو وہ بھلا سا ان کے آسوں نکل آئے وہ رو رہی تھی خاتون اور وہ چاہتی تھی کہ وزیراعظم کے سامنے انہیں کوئی بات کرنے کا موقع میں نے اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب وزیراعظم وہاں سے روانہ ہونے لگے اور جب چیز سے سامنے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے تو وزیراعظم سے روانہ ہونے لگے تو ان خواتین نے جو وہاں پہ دارت سے موجود تھیں وزیراعظم سے رکھ کر بات کرنا چاہیے کیونکہ وزیراعظم نے کوئی دارت کو یہ یقین جانی کرائی تھی کہ وہ ایک دعا پھر ان متاثرین سے ملیں گے لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم سے ہماری بات سنیں تو وفاقی وزیراعظم تو بڑی تیزی سے نکل گئے وفاقی وزیراعظم نے ان سے یہ کہا کہ بھرکو ملیں گے ملیں گے اور یہ کہتے ہوئے وزیراعظم سے روانہ ہو گئے جی